نمشکار فوڈ فور لائف میں آپ سبی کا سواگت ہے آج مسور کی ڈال بنائیں گے راجمہ کے ساتھ مسور کی ڈال جب ہم راجمہ کے ساتھ ملا کر کے بناتے ہیں تو بلکل یہ جو ہے ایک صاحی ڈال بن کے تیار ہوتی ہے بہت ہی تیستی اور بہت ہی ریچ ڈال بن کر کے تیار ہوتی ہے اس کو بنانے کے لیے ہم نے جو ہے 800 گرام مسور کی ڈال لیا ہے اس کو دھو لیا ہے بھی اور یہ ہم نے جو ہے چار سے پانچ مٹھی جو ہے راجمہ لیا ہے اس کو ہم نے رات بھر سو کر کے رکھا تھا جس سے اچھے سے جو ہے یہ پھول گئے ہیں اب ان دونوں کو ایک ساتھ ملا دیں گے اور ملا کے ان کو ہمیں جو ہے بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے لیے راجمہ اور مسور کی ڈال کو ہم ککر میں ڈال دیں گے یہ ایک ٹیماتر ہم نے چاپ کر کے ڈال دیا ہے اور یہ لیسون ادرگ اور ہریمیٹس کا پیسٹ ہے اس کو ڈال دیا ہے اور اس میں ہم ڈیڑ گلاس جو ہے پانی ڈال دیں گے نمک اور حلدی سوات کے انشاء ڈال دیں گے اب کوکر کے ڈھکم کو بند کر کے اور گیس کے اوپر ہم جو ہے چڑھا دیں گے اس کو جو ہے پکنے کے لیے ایک سیٹی آنے تک اس کو ہم پکائیں گے تو اس کے بعد ہم گیس کی فلیم کو سلو کر کے جو ہے ڈس منٹ پکائیں گے اب ہم جو ہے ڈال کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ڈال کو ہم ایک بار چیک کر لیتے ہیں کہ ڈال ہماری کیسی پکی ہے ڈال بہت اچھے سے ہماری پک کر کے تیار ہوئی ہے راجمہ اور ڈال دونوں چیزیں جو ہے بہت اچھی پک گئی ہیں اب اس کو جو ہے ایک بال میں ہم ٹرانسپر کر کے اس کا جو ہے ایک ہم ٹڑکا بنائیں گے ٹڑکا بنانے کے لیے ٹڑکا کا پین ہم نے گیس کو پر رکھ دیا ہے اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون گھی ڈال دیا ہے اب گھی میں ہم تھوڑا سا جیرہ اور ایک لال میں اس کو ٹوڑ کر کے ڈال دیا ہے اور تھوڑی سی ایک میں شہین ڈال دیا ہے اب یہ جو ہے مسالے ہمارے چٹکنے لگے ہیں جیرہ اور ملچ اب ان کو ہم جو ہے ڈال میں ڈال کر کے اس کا ٹڑکا لگا دیں گے اب یہ دیکھیں مینٹوں میں ہماری ڈال بن کر کے تیار ہو گئی ہے اب بہت ہی ٹیسٹی ڈال بن کے ہماری تیار ہوئی ہے اس طرح سے آپ ڈال بنائیے بہت ٹیسٹی لگتی ہے چاول سے کھائیے یا چپاتی سے کھائیے اگر میری چینل پہ آپ نئے ہیں تو پلیل سبسکرائب کریں اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ڈال کیسی بنی ہے میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب ہی کا بہت بہت دھنیواز ویڈیو نیمن بہت دwwww مجھے abra Gavin مجھے cی حافت